مومنوں سن لو بیان ہے احمد مختار کا یعنی محبوب خدا کا سید ابرار کا یعنی محبوب خدا کا سید ابرار کا کچھ دنوں سے تھے بہت بیمار شاہ دو جہاں کر دیا تھا ان کو بیماری نے بے حد نہ دوان مسجد نبوی میں جمع تھا ہر ایک پیر و جوان خطبتیں نے مصطفیٰ تشریف لائے تھے وہاں ہر کوئی بیتاب تھا دیدار کرنے کے لیے سامنے دل گوہرے مقصد سے بھرنے کے لیے آپ نے اعلان فرمایا یہ سن لے ہر بشر کہ عمل کرتے رہو ہر دم خدا کے حکم پر میری جانب سے کسی کو دکھ کوئی پہنچا اگر آ کے مجھ سے اس کا بدلہ لے وہ بے خوف و خطر وہ بھی کہتے آج مجھ سے جس کا مجھ پہ قرض ہے زندگی میں قرض کر دینا ادا یہ فرض ہے تھا وہاں ایک شخص آکا شاہ بولا میں نسار ایک دن کا ذکر ہے تھے اونٹ پر حضرت سوار چلزہ تھا اونٹ کے آگے پکڑ کر میں مہار اونٹ کو حضرت نے جس دم کوڑا مارا ایک بار کوڑا میری پیٹ پر وہ لگ گیا تھا مصطفیٰ چاہتا ہوں آپ سے میں اس کا بدلہ مصطفیٰ اتنا سننا تھا کہ لوگوں میں اٹھا شورو پکار کھینچ ہے درنے امرنے اپنی تیغے آبدار جان دینے کے لیے آمادہ تھا ہر جانسار آپ کے سمجھانے سے سب چپ ہوئے انجام کار آپ نے فرمایا رکھ دے ہر کوئی تلوار کو حق پہنچنا چاہیے اے مومنوں حق دار کو آپ نے فرمایا رکھ دے ہر کوئی تلوار کو حق پہنچنا چاہیے اے مومنوں حق دار کو